ازاد کشمیر کو جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں کشمیر کا ایک اپنا ہی مقام ہے کشمیر کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے صحیح دور دور سے یہاں پر آتے ہیں آج ہم آپ کو ازاد کشمیر کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں نیلم ویلی نیلم ویلی کو ازاد کشمیر کے ایک مشہور ترین جگہ سمجھ جاتا ہے جو ناہی تھی خوبصورت اور دلکش ہے وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاہوں میں بہت مشہور ہے ہر سال پاکستان اور بیرون ملک سے سیاہ بڑی تعداد میں اس وادی کا رخ کرتے ہیں اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں رتی گلی لے یہ وادی نیلم کا ایک نہایت ہی خوبصورت مقام ہے رتی گلی جھیل ایک الپائن گلیشر جھیل ہے جو ازاد کشمیر میں موجود وادی نیلم میں بھاگ کا ہے اس کی سطح سمدر سے بلندی 12130 فیٹ ہے یہ جھیل اپنی دلکش خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے لیپا ویلی لیپا ویلی ازاد جمعین کشمیر کی سب سے دلکش اور خوبصورت وادی ہے جم زفراباد سے ایک سو پانچ کلومیٹر دور واقع ہے اس میں پائن کے درختوں سے ڈھکے اونچے پہاڑ موجود ہیں سردیوں کے موسم میں لیپا کی وادی برف سے ڈھکی رہتی ہے یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ترین وادی ہے جو نہ ختم ہونے والی خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے چٹا کٹھا لیک شونٹر ویلی چٹا کٹھا لیک ایک قدرتی جھیل ہے جو شونٹر ویلی میں بھاقا ہے اس خوبصورت جھیل پر جانے کا بہترین وقت میں اسے اگست کے درمیان ہے شونٹر لیک اپنی دلکش خوبصورتی سے سیاہوں میں بہت بڑی توجہ کا مرکز ہے کیمپنگ سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ یہاں کیمپنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے تولی پیر تولی پیر پہاڑوں کی چوٹی پر ایک خوبصورت جگہ ہے یہ چوٹی سطح سمندر سے آٹھ ہزار آٹھ سو فیٹ کی بلندی پر بھاقا ہے تولی پیر سکولز گیٹ ٹرپ کے لیے انتہائی مشہور مقامات میں سے ایک ہے اس جگہ پر جانے کا بہترین وقت موسم بھار کا ہے جب یہاں پر موسم بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے پیر چناسی پیر چناسی ہے ایک درگاہ اور سیعتی مقام ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ازاد کشمیر کے دلالحکومت مظفر آباد سے تیس کلومیٹر مشرق میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے انتیس سو فیٹ کی بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے پیر چناسی پاکستان میں سیاہوں کے خاص مقامات میں سے ایک ہے یہ ایک حیرت انگیز جگہ ہے جہاں سرجیوں میں سیاہ اس کی خوبصورت برف کی چوٹی کا رخ کرتے ہیں یہ علاقہ پیرہ گلائیڈنگ اور سنوکراسٹ جیپ ریلیز کے لیے بھی مشہور ہے بنجوسا لیک بنجوسا زلہ پونچ ازاد جمہو کشمیر کا ایک چھوٹا گاؤں ہے بنجوسا میں ایک قدرتی جھیل موجود ہے جو اپنی خوبصورتی سے سال بھر بڑی تعداد میں سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اس کا قدرتی نظارہ اور محول سیاہوں کو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے لمبے درختوں سے گھری چمکیلے پانی کی جھیل کا خوبصورت نظارہ سیاہوں میں بہت مشہور ہے جیلم میں وادی جیلم پاکستان کے ازاد کشویر میں ایک خوبصورت وادی ہے یہ ایک سو پچاس کلومیٹر لمبی وادی ہے جو دریائے جیلم کے ساتھ ساتھ سرسبز پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے وادی جیلم مقامی اور بین لوکامی سیاہوں کے لیے مہمان نوازی کے علاقے کی طور پر بھی جانی جاتی ہے اس وادی میں موجود لیپا ویلی بھی بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی راولا کورت ازاد کشویر کا ایک مشہور ٹاؤن جو پونچ کزلہ ہیڈکوارٹر کے نام سے بھی جانا گاتا ہے راولا کورت سے اسی کلومیٹر دور انچی پاہڑیوں کے درمیان ایک دلچسپ اور خوبصورت وادی ہے اس خوبصورت جگہ پر جانے کا بہترین وقت موسم گرمہ کا ہوتا ہے جہاں پر آپ اس کی دلکش خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ریڈ فورٹ ازاد کشویر یہ قلعہ سارے قدیمہ کے ماہرین اور سفر کے شوقین افراد کے لیے ایک حیرت تنگیز مقام ہے جو کہ اس خطے کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسے مظفہباد قلعہ بھی کہا جاتا ہے یہ فن تعمیر کا ایک حیرت تنگیز نمونہ ہے جو کہ ازاد کشویر کا ایک مشہور ورسے والا مقام ہے جس میں بہت سارے غیر ملکیوں کو بھی خوش آمدیر کہا جاتا ہے موسیقی